لگتار ہو رہی بارش سے ندیہوں پان پر ہیں اور کھیتوں میں باڑھ کا پانی گھس چکا ہے جس کے وجہ سے کسانوں کی فصلے برباد ہو رہی ہیں چاہے وہ ساگ سبجی ہو یا دوسری فصلے ہو وہ برباد ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے کہ یہاں مردوات میں یہ مرچ کا کھیت ہے جہاں پر باڑھ کا پانی گھسنے سے جو مرچے ہیں وہ برباد ہو گئی ہے فصل اور جو یہاں کسان ہیں باغوان ہیں جو سبجیاں ہگاتے ہیں ان کی جو فصلے ہیں ان کو خافی نقصان ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوکی کی فصل ہے بھنڈی کی فصل ہے اور جو بینگن کے فصل ہے وہ ہے یہاں پر ایک کسان انسا ہم بات کر دیں کتنا نقصان ہوا ہے بارش سے یہ بتائیے کون کون سی فصلے جو ہے وہ بارش سے برباد ہوئی ہیں یہ ہماری مرچے ہیں اور یہ سب سامان جائے دھان بغیر آئے ہیں گنہ بغیر آئے ہیں اور یہ مرچ کے لگایا ہے ہم نے سب یہ برباد دی ہو گیا پانی سے ادھر یہ مستور کے ڈام سے ادھر سے پانی آتا ہے بندہ لگا ہوا ہے ادھر سے چیدہ ادھر ہی اٹیک کرتا رہا ہم گنگا پانی اس سے زیادہ پریس رہے ہیں یہ بتائیے جو بازاروں میں سبجیوں کے دام بڑھیں اس کی وجہ کیا رہے گی سر بجا تو یہ ہی ہوگی جب یہ نقصان ہوگا تو بجا ہوگی تھوڑی وہ جس کے بعد سبجی ہے بچوئی وہ تو مہنگی کر کے بیچے گا نا اس کو جو بازاروں میں سبجیاں مہنگی ہوئی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہی ہے کہ برسات کی وجہ سے جو سبجیوں کے کھیتی ہے وہ براباد ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بھنڈی کا جو کھیت ہے وہ ہے یہ بتائیے کون کون سی فصلے ہیں آپ نے جو سبجی اگاتے ہیں کون کون سی سبجی اگاتے ہیں یہ میرا نام چندرپال ہے یہ صاحب لوکی لگائی انہیں ہیں ہندی لگائی اور ادھر لو بیا گوال یہ سلگم پلگم سب بھویا پورا کھر تھپ ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں سب تھپ ہے تو جو برسات کا پانی ہے اس کی وجہ سے یہ فصل برباد ہوئی ہے برسات یہ ادھر سے آتا ہے پانی صاحب رہنگا کا جو یہ مستاپر ہے مستاپر بڑھے رہا ہے یہاں سے یہ پلیا کیش کرتی ہے پانی اور سہرہ پانی ادھر ہی آتا ہے ہمارے کے اتنا نقصان ہوا ہوگا ان سبجیوں کی جو فصل ہے آپ نے کتنی لاغت لگائی تھی اور کتنا نقصان ہوئے ہیں سب لاغت تو کافی لگائی ہے اتنا تو پورا اندائیہ نہیں ہے پہ کافی لاغت لگی ہوئی ہے کیونکہ چار پانچ سبجی ہیں یہ سب میں لاغت لگی ہوئی ہے میری کیا کیا وہ ہے تھا یہ بھنڈی ہے لوکی ہے لوبیا ہے مرچی ہے سلگم ہے مولی ہے یہ سب ختم ہیں یہ جو پانی ہے اس کی وجہ سے جو سبجیاں ہیں وہ گل رہی ہیں اس کے خودے جو ہیں وہ گل رہے ہیں کیونکہ لگتار جب بار کا پانی جو ہے کھیتوں میں گھس گیا ہے اور میں آپ کو دکھانی کوشش کروں گا کہ یہ لوکی کی بیل ہے اس پر لوکی آنے تھے لیکن جو نیچے ہے وہ اس کے نیچے اس کی لوبیے کی پھلی ہے لوبیے کا جو سبجی ہوتی ہے وہ ہے لیکن یہ جو پجھار ہیں سبجیوں کے وہ چاروں طرف سے جو پانی آیا ہے جو بارش ہوئی ہے یا پھر پھر ندی کا پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کھیتوں میں جو ہے وہ بار کا پانی بھرا ہوا ہے جیسے یہاں پر یہ بینگن کے پیڑ ہیں یہ بھی پانی میں بھرے ہوئے ہیں اور جب پانی لگتار بھرا رہتا ہے تو اس سے فصل جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے اور جب فصلے برباد ہو جاتی ہیں کھیتوں میں تو اس کا اثر جو ہے وہ بازار پر پڑتا ہے عام آدمی پر پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کسان ہیں وہ اپنی فصل کے برباد ہونے سے دکھی ہیں کیونکہ جو لاغت لگائی تھی وہ بھی واپ اس نہیں مل پا رہی ہے اور اس کا سیدھا اثر عام عادی پر پڑ رہا ہے یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا پھولوٹی پھولوٹی جی یہ بتائیے جو بارش ہوئی ہے اس سے آپ کی جو سبجیوں کی کھیتی ہے اس کو کتنا نقصان یہ نقصان یہاں سارا اور کیا نقصان یہ ہے یہ بیٹے کا ہے اور وہ دھر ہمارے ہیں کیا کیا بھویا تھا آپ نے ہم نے ہم نے ترہی بھی وہ رکھی ہیں ہم نے کیا کہ میں لوکی بھی وہی تھی اور بیمو وہی کانڈو اچھا تو سب میں بارش کی وجہ سے خراب ہوگئے یہ بتائیے آپ کا کیا نام ہے لٹور سنگھ جی یہ بتائیے کون کون سی جو سبجیاں ہیں وہ گاتے ہیں آپ یہ لوکی بھی لگاتے ہیں تو بار اور برسات کے پانی سے کتنا نقصان ہوا ہے نقصان تو صاحب یہ پورا ہی ہو جائے یہ رامنگر سے اوپر تک کا پانی آ رہا ہے پہاڑوں کا پہاڑوں کا اچھا تو کتنا نقصان فصل میں کتنی لاغت لگائی تھی آپ نے لگاتے رہتے ہیں لگاتے رہتے ہیں تو یہ جو لوکی ہے لوبیا ہے بھنڈی ہے یہ سب اب نسٹ ہو گئی ہے تو اب نسٹ ہو گئی ہے نسٹ ہو گئی ہے تو اب اب نسٹ چلے گی اچھا دیکھیں یہ جو فصل ہے وہ بار کے پانی سے بارسات سے نسٹ ہو گئی ہے اور جو کسان ہیں ان کو کافی نقصان ہوا ہے بیدر رحمانی جنگی نیٹ ورک مردوات اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی موسیقی